اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیر ہو آپ کے ساتھ اپنے گھروں میں بہت موشہ مزے میں ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بقرائید سپیشل پیم اپ لاؤ یہ جو بہت ہی مزی کی اور یمی سی اور کوئی ریسپی ہے اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس ریسپی کو کپلیٹ دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چانل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیٹ سبسکرائب کر دیجئے اور اس کو اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو چلے آئیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے آرسو گنام بیف کا کیمہ لیا تھا اور اگر آپ چاہیں تو چکن یا مٹنگا بھی لے سکتے ہیں اور کیمے کی جگہ گوش بھی یوز کر سکتے ہیں اس ریسپی کے لیے پھر یہاں پہ ہم نے آرسو گنام بیف کا کیمہ لیا ہے تقریباً اس پر ایک ٹیبل اسپون بھر کے ہم اڈرق لسن کا پیسٹ ایٹھ کریں گے اور ساتھ میں when ٹی اسپون بھر کے وائٹ پیپر یعنی سفید میچ ڈٹھ کریں گے پس ہی ہوئی اور ساتھ میں ون ٹی اسپون ساڈڈ اور تین ٹیبل اسپون بھر کہ دہی آیٹک کریں گے اچھے سے مرینیٹ کر کے تقریباً تکریباً ایک گھنڈے کے لگ دیں گے اور اگر آپ گوش ڈیوز کر رہے ہیں تو آپ کو دو گھنٹے کے لئے مرینٹ کر کے رکھیں گے ہم ایک پین کے اندر ہاف کف آئل لیں گے اور اس کے اندر تقریباً ایک بڑی پیاس ہاف سلائس کر کر کے اس کو اچھے سے ہم سوٹے کر لیں گے اس کا آپ نے زیادہ بلیک نہیں کرنا ہے صرف فلکہ سے سوٹے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں ہماری پیاس اچھے سے لائٹ براؤن ہو چکے تو ہم اب اس کے اندر اپنا مرینٹی بیف کا کیمہ بھی ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی سساتھ فرائے کر لیں گے تقریباً تین سے چار مرینٹ اس کو فرائے کرنا ہے یہاں پہ جو ہم سپائسے سیٹ کر رہی ہیں اس میں دو دیس پتے ہیں دو دارچینی کی سٹکس ہیں چار یہ ریڈ والی مرچ اور تقریباً چار سے پانچ ہوتے والی گرین الائچی ایک ٹی بل سپون جو ہے سابود دھنیا ہے ایک ٹی سپون سونف ہے ایک ٹی سپون سفیہ زیرہ اور ساتھ میں ایک ٹی سپون ہی کالا زیرہ ان سب کو ہم نے ایک کپڑے کی پوٹلی کے اندر اچھے سے باند دلیں گے ساتھ میں جو ہمیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں بیو کا قیمہ رکھے ہوئے ہیں اور اب اس کے اندر ہم تقریباً ایک کلاس پانی ایٹ کر دیں گے اور جو ہم نے مسالے کی ایک پوٹلی بنایتی وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ایک سوکھا ہوا لیمون بھی اس میں ایٹ کر دیں گے ہم نے ان تمام ہم اس پائسز کو ایک پوٹلی میں اس لیے باندھا ہے کیونکہ ہم نے بعد میں یہ ان کا جب ارک نکل جائے گا اس کا فلیور اچھا سا ہماری یکنی میں آ جائے گا تو ہم نے ان کو پھیکنا ہوتا ہے تو اس سے ایزی لی آپ آرام سے اس پوٹلی کو اٹھا کے پھیک سکتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے اس کو پکایا اس کے بعد ہم نے اس کو نچوڑ کے نکالیا اس کے سارے فلیور ہماری یکنی میں ایڈ ہو چکے ہیں اگر آپ گوش یوز کریں گے تو آپ کو تقریباً ایک گھنٹہ لگے گا اسے پکک کرنے میں اب ہم اپنی اس کیمے کی اکنی کے اندر اپنے باسمتی رائس ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے تھاٹی رائس ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے تھاٹی منس کے لیے بھگو دیئے تھے یہ تین پیالی رائس ہیں اور اس کے اندر ہم تقریباً چائے کلاس پانی بھی ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ہم دو ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون ہم نے کیمے میں ڈال دیا تھا تو ہم دو ٹی سپون ایڈ کریں گے اور ساتھ میں یہاں پہ دو سے تین ہڑی میچیں بیٹ سے کٹ کر کے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اب ہمارے رائس جو ہیں دم پہ آ رہے ہیں تو اب اس ٹیش کے اوپر ہم اس کے اندر تھوڑی سی تلی ہوئی پیاس ایڈ کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا کیبڑا ایسنس ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ اپنا ایڈ کر دیں گے جب پانی پھوشک ہو جائے گا تو ہم اس کو کبھا کر دیں گے اور پندہ منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ پھر پندہ منٹ بعد ہم اس کا چلہ آف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم پانچ منٹ تک اس کو نہیں چلائیں گے پانچ منٹ بعد ہم کسی بھی کاٹے یا پھر سپون کی مدد سے ہلکی ہاتھوں سے بلکل اس کو ہلکی ہاتھوں سے چلائیں گے دیکھئے ماشاء اللہ الحمدللہ سے ہماری مزید داسی پیما پلاو بلکل تیار ہے آپ اسے ضرور بکرائیت کے موقع پر اپنے گھروں میں بنائیے گا اور اس کے بارے میں ہمیں فیڈبیک دینا نہیں بھولیے گا اور اسی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں دھیروں خوشیاں کامیابیاں نصیب فرمائیں آپ کے دستخانوں کو وسیع فرمائیں سی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور کوئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد دکھئے گا سلام علیکم فیہ مانی اللہ